ویلکم ڈو مائی چینل لائک سبسکرائب پریس بیل آئیکن السلام علیکم آج میں اپنے یوٹیوب چینل بینک اوف فوڈز پر لے کر آئی ہوں مزیدہ چکن تکہ پاستہ بنانے کی ترکیب پاستہ ایک ورلڈ فیمس ڈش ہے جسے ہر عمر کے فراش شوک سے کھاتے ہیں یہ پاستہ زیابتیز کے افراد بھی بے فکر ہو کر کھا سکتے ہیں فکر تکہ پاستہ بنانے کے لئے ان عزا کی ضرورت ہے پینی شیپ پاستہ چار سو گرام والا پیکٹ آپ اپنی پسند کی شیپ کا پاستہ بھی لے سکتے ہیں سکن بولنس ٹریپس آدھا کلو بند گو بھی ایک عدد باری کاٹ لیں گاجٹ دو عدد باری کاٹ لیں چبلہ مرچ دو عدد باری کاٹ لیں لیمن جوز آدھا کھانے کا چمچ اگر لیمن جوز نہ ہو تو دو عدد چھوٹے سائز کے لیمونی چوڑ لیں سکرال سویٹنر آدھا کھانے کا چمچ لسن ادھرک کا پیس ایک کھانے کا چمچ چکن تکہ مسالہ دو کھانے کا چمچ میں نے شان فوڈ کمپنی کا لیا ہے آپ کسی بھی فوڈ کمپنی کا لے سکتے ہیں سویا سوس دو کھانے کے چمچ کوکنگ اوائل چھے کھانے کے چمچ نوے ایمیل سفید سرکہ دو کھانے کے چمچ چلی سوس ایک کھانے کا چمچ نمک آدھا کھانے کا چمچ یا حسب زائقہ میں نے سویا سوس سفید سرکہ اور چلی سوس شنگریلا کمپنی کے استعمال کیے ہیں آپ اپنی کسی بھی پسند کی کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں نیوٹریشن فیٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں چینی نہ ہونے کے برابر ہے سب سے پہلے چکن میں لسن ادھرک کا پیس لیمن جوس اور تکہ مسالہ ڈال دیں ان اجزاء کو چکن میں اچھی دنا مکس کرنا ہے چکن کو بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں دولہ جلا کر فلیم میڈیم لو رکھیں کتیلی میں تین کھانے کے چمچ پینتالیس ایمل آئل ڈال کر گرم کرنا ہے گرم آئل میں میرینیٹری چکن ڈال دیں چکن کو فرائی کریں چکن میں موجود پانی کو خوشک کرنے چکن میں موجود پانی خوشک ہو گیا ہے مسالہ چکن پر لگ گیا ہے چکن کو مزید پانچ منٹ گولڈن رنگ ہونے تک فرائی کرنے چکن کا رنگ گولڈن ہو گیا ہے چکن کو پلیٹ میں نکالنے پتیلی پہلے سے گرم ہے پتیلی میں تین کھانے کے چمچ پینتالیس ایمل آئل ڈال دیں آئل میں بندگو بھی گاجر اور شمنہ مرچ ڈال دیں سبزیوں کو مکس کرنے سبزیوں میں نمک سکرال سویٹنر سویا سوس سفیز سرکا اور چلی سوس ڈال دیں ان سارے اجزاء کو اچھی طرح مکس کرنے سبزیوں کو پکنے دیں اور سبزیوں میں موجود پانی کو خوشک کرنے سبزیوں میں موجود پانی خوشک ہو گیا ہے سبزیوں کو مزید پانچ منٹ تک فرائی کرنے سبزیوں میں چکن ڈال دیں چکن کو سبزیوں میں اچھی طرح مکس کرنے دھکن ڈھاپ کر پتیلی کو چولے سے ہٹا دیں ایک پتیلی میں چار لیٹر پانی نے پانی میں ایک کھانی کا چمچ نمک اور ایک کھانی کا چمچ کوکنگ آئل ڈال دیں چلے کا فلیم ہائی رکھیں تاکہ پانی میں عبال جلدی آ جائے پانی میں عبال آ گیا ہے فلیم میڈیم کر دیں پانی میں پاستہ ڈال دیں پاستہ کو آر منٹ تک اُباندہ ہے ہر تھوڑی دیب بات چمچ چلاتے رہیں تاکہ پاستہ پتیلی میں نہ چپکے آر منٹ گزر گئے ہیں چلہ بند کر دیں پاستہ میں موجود پانی نکال کر پاستہ کو الگ کر دیں پاستہ پر ایک کھانے کا چمچ کوکنگ آئل ڈال دیں ٹوکنگ آئل کو پاستہ میں مکس کر دیں پاستہ کو چکن اور سبزیوں میں ڈال دیں پاستہ کو اچھی طرح مکس کر دیں چکن تکہ پاستہ تیار ہے پاستہ کو ڈش میں نکالنا ہے مزیدہ چکن تکہ پاستہ تیار ہے آپ اسے گھر پر ضرور بنائیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مجھے کمنٹس میں بہت شکریہ